اوہ ہلو پیارے بچوں کیسے ہیں آپ تو پیارے بچوں آج میں آپ لوگوں کے لیے نائی او ایس کے کلاس ٹینٹھ کے پہلے چپٹر سنیک بائٹ کی لائن ٹو لائن ایکسپلینیشن ہندی میں لے کر آیا ہوں جس کی ڈیمانڈ آپ میں سے کچھ بچوں نے کی تھی تو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ چپٹر سنیک بائٹ تو یہاں پہ رائٹر کہتا ہے کیا آپ نے کبھی کسی جانور کو تنگ کیا ہے تو آپ کے مجرگوں نے آپ کو اس بارے میں کیا کہا تھا کیا آپ کو یاد ہے کہ جانور جب آپ نے جانور کو چھڑا تھا تو جانور نے کیسے ریاکٹ کیا تھا کیا آپ کو پتہ ہے کیا آپ نے جانور کو چھڑا تھا تو جانور کو کیسا محسوس ہوا تھا جو ہمیں کہانی بتانے والا لڑکا راجہ ہے وہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے وہ ایک ایڈونچرس بچہ ہے یعنی کہ وہ بہت زیادہ اچسائی ہے اور وہ سانپوں اور مدمکھیوں جیسے جانوروں سے پنگا لینے والا بچہ ہے اور اس کے جو گرانٹ فادر اور وغیرہ ہیں وہ اس کی ٹینشن رکھتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو شرارت کرتے ہیں تو ان کے جو بجرگ ہوتے ہیں وہ ان کی دھیان رکھتے ہیں جب ایک بار ایک مدمکھی نے راجہ کو کٹا تو انہیں ایسا لگا کی راجہ کو سانپ نے کٹ لیا ہے اس کے گرانٹ فادر اسے ایک ایسے آدمی کے پاس لے گئے جو سانپ کے کٹے کا علاج کر سکتا ہے تو چلیے ہم یہ کہانی پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوا تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہ سٹوری اب یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک بار میں نے آنگر میں ایک چھوٹا سا سانپ دیکھا جب ویسے تو سانپ کیا ہے بڑے آرام سے رینگ رہا تھا پر جیسے ہی سانپ نے مجھے دیکھا یہ تو جلدی سے بھاگنے لگا اور اس نے اپنے آپ کو جا کر کوکونٹ شیل کوکونٹ شیل وہ جو ناریل کا کھول ہوتا ہے اس نے اپنے آپ کو اس میں چھپا لیا میں جلدی ہی وہاں گیا اور میں نے اس ناریل کے کھول کا مو ایک پتھر سے بند کر دیا اور پھر میں اس ناریل کے کھول کو لے کر دادی ماں کے پاس بھاگ کر گیا اور میں بولا لک گرینڈ ماں آئی کرائیڈ میں نے کہا دیکھو دادی ماں دیکھو میں نے ایک سانپ پکڑا ہے سنیک ہران ہو کر دادی بولی سانپ پکڑا ہے تُو نے وہ بہت حران تھی شی کرائیڈ پور ہیلپ اس نے فٹا فٹ مدد کے لیے بولایا گرینڈ فادر کیم رننگ تادا جی بھاگتے آئے وین ہی لانٹ ڈیٹ آئی ہیڈ ایڈ ای سنیک ان دا شیل جب انہیں پتا چلا کی اس ناریل کے کھول میں تو ایک سانپ ہے ہی سنیچڈ دا شیل اینڈ تھیو اٹ اوے تو انہوں نے شیل کو اس ناریل کے کھول کو لے کر اسے فینک دیا سامپ رنگ کر باہر چلا گیا اور وہ جا کر کچھ جھاڑیوں کے پیچھے گائب ہو گیا دادا جی نے مجھے چتامنی دی کبھی کسی سامپ کے پاس مجھ جانا سامپ بڑے دینجرس ہوتے ہیں خدرناک ہوتے ہیں بعد میں شام کو کیا ہوا میں نے ایک مدو مکھی کو پکڑنے کی کوشش کی اور مدو مکھی نے میرے کو میری انگلی پر مدو مکھی نے کاٹ لیا میں بھاگا بھاگا دادی کے پاس گیا اور میں نے انہیں بتایا کہ مجھے کاٹ لیا ہے اور میں چاہتا تھا کہ دادی کچھ ایسا کرے کہ میرا جو درد ہے وہ رک جائیں گرینڈ مادر تھوٹ دادی نے سوچا that i had been bitten by a snake کی مجھے ایک سامپ نے کاٹ لیا ہے she called for out to grandfather called out مطلب بلانا اس نے دادا جی کو آج مائے come and see what has happened to raja آؤ اور دیکھو راجہ کو کیا ہو گیا grandfather came at once دادا جی بھاگے بھاگے آئے he looked at my finger and there was a blue mark اب جیسے انہوں نے میری انگلی کو دیکھا اس کے اوپر ایک نیلا نشان تھا without a word ایک بھی شبد بولے بھی نا he took me in his arms دادا جی نے مجھے اپنی گوڈی میں اٹھایا and started running اور دوڑنا شروع کیا he ran across the garden انہوں نے بھاگیچہ دوڑ کر پار کیا and through the paddy field paddy field مطلب گھانس دھان کے مدان انہوں نے چاولوں کے مدانوں کو بھی دوڑ کر پار کیا چاولوں کے کھیتوں کو دوڑ کر پار کیا he ran and ran وہ دوڑتے رہے دوڑتے رہے and did not stop until he reached a small house اور وہ تب تک دوڑتے رہے جب تک کہ وہ ایک چھوٹے سے گھر کے پاس نہ پہنچ گے quite some distance away from our house وہ جو گھر تھا وہ ہمارے گھر سے کچھ دور تھا then he shouted for the man who lived there پھر انہوں نے جو بندہ وہاں رہتا تھا اسے اس کو چلا کر آواز مری an old grey haired man came out of the house ایک بڑھا سفید والوں والا جگتی گھر سے بہار آیا he knew the crew for the snake bite اسے snake bite کی cure بھی علاج کا پتہ تھا grandfather asked him to cure me انہوں نے کہا بھی میرے پوتے کو ٹھیک کرو the old man took me inside بجرگ آدمی مجھے اندر لے گیا he looked at my finger اس نے میری انگلی دیکھی and then asked me to sit down and not to move اور مجھے کہا تم بیٹھ جاؤ اور ہلنا مت i sat on grandfather's lap میں دادا جی کی گود میں بیٹھ گیا the old man then took some water in a small brass vessel تب اس بجرگ آدمی نے ایک اس بجرگ آدمی نے ایک پیتل کے چھوٹے سے برتن میں تھوڑا سا پانی لیا sat in front of us وہ ہمارے سامنے بیٹھ گیا and started reciting some mantras اور اس نے کچھ mantrوں کو پڑھنا شروع کیا i wanted to tell him that it was a bee میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ مجھے مدمکھی نے کٹا ہے and not a snack that had bitten me نہ کہ مجھے کسی سانپ نے کٹا ہے but grandfather held me tight پر دادا جی نے مجھے کس کر پکڑ لیا and did not allow me to talk اور انہوں نے مجھے بولنے نہیں دیا grandmother two had arrived by them تب تک دادی بھی وہاں آگئی تھی and some other people with her اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آگئے تھے they looked sad and silently watched me وہ لوگ بڑے دکھی لگ رہے تھے اور وہ مجھے بڑے چپ چاپ دیکھ رہے تھے by this time is some time the pain in my finger had stopped میری جو انگلی میں در تھا وہ رک گیا تھا but still I had to sat there and get cured of snake bite پر پھر بھی مجھے وہاں بیٹھ کر وہاں بیٹھنا پڑا اور سانپ کے کٹے کا علاج کروانا پڑا after a few minutes کچھ سمیہ بعد the old man got up وہ بجرگ آج میں اٹھا washed my finger اس نے میری انگلی دھوئی and gave me some water to drink اور مجھے پینے کے لئے کچھ پانی دیا he asked me to keep quiet for some more time اس نے مجھے کچھ دیر اور چپ چاپ بیٹھنے کے لئے کہا then he turned to grandfather تب وہ دادا جی کی طرف مڑا اور بولا thank god you brought raja in time تم raja کو صحیح سمیہ پر لے آئے he is out of danger now اب وہ خطرے سے بہار ہے it was indeed a poisonous snake that had bit him یہ ایک بہت خطرنک سام تھا جھریلا سام تھا جس نے اسے کٹا تھا grandfather grandmother and all other thanked the old man for magic cure دادا دادی اور باقی سب نے اس بجرگ آدمی کا اس جادوی علاج کے لئے دھنیواد دیا on returning home گھر جا کر دادا جی grandfather sent him gifts دادا جی نے اس کے لئے کچھ اپھار بیچے شنکر لکھنے والے ہیں شنکر life with grandfather اور کتاب کا نام ہے life with grandfather a story from the collection یہ collection کی ایک story ہے دیکھئے اب ہم اسے کچھ question answer کرتے ہیں first question answer ہے why do you think the snake hid himself آپ کیوں سوچتے ہیں کہ سامپ نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا اس کا answer ہے سامپ نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا کیونکہ وہ انسانوں سے اور باقی جانوروں سے ڈرتا تھا what did راجہ دو when he saw the snake going into coconut shell راجہ نے کیا کیا جب اس نے دیکھا کہ سامپ اس ناریل کے کھول میں جا رہا ہے جب اس نے دیکھا کہ سامپ اس ناریل کے کھول میں جا رہا ہے تو اس نے اس کے اوپر ایک پتھر لگا دیا why was grandmother shocked how did she react دادی ماں چوک چو گئی اور ان کا reaction کیا تھا grandmother was shocked when raja said he had brought home a snake جیسے ہی راجہ نے یہ کہا نا کہ میں گھر میں ایک سامپ لیا ہوں تو دادی ماں چوک گئی and she immediately cried for help اور انہوں نے تدکال مدد کے لیے دادا جی کو بلایا second question ہے imagine you are raja's grandfather مان لو کہ آپ raja کے دادا جی ہو raja brings home a snake raja اپنے ساتھ ایک سامپ لیا ہے how do you think you would react تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کیسا react کریں گے تو ہم بھی وہی react کریں گے i would throw the coconut shell away میں اس ناریل کے کھول کو دور فینک دوں گا because it had a snake in it کیونکہ اس میں ایک سامپ تھا i would warn raja never to go near a snake اور پھر میں raja کو warn کروں گا اسے چتام نہیں دوں گا کہ بھائی کبھی سامپ کے نزدیک مت جانا because they are very dangerous کیونکہ وہ بڑے dangerous ہیں the snake had hit under a stone کیا سامپ ایک پتھر کی نیچے چھوپ گیا تو سر یہ فالس ہے raja was very excited to see the snake کیا raja سامپ کو دیکھ کر بڑا excited تھا true ہے raja's grandparents were very worried to see the coconut shell with the snake in it raja کے جو دادہ دادی تھے انہوں نے دیکھا کی اس ناریل کے کھول میں سامپ ہے تو کیا وہ بڑے tension میں آگے بالکل tension میں آگے تھے yes the coconut shell broke and the snake crawled away تو ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ ناریل کا کھول ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا ہاں سامپ چلا گیا تھا یہ پتا ہے تو یہ ہے فالس so i hope friends یہ چھوٹا سا میرا پریاش آپ کو exam میں helpful ہوگا آپ بچوں آپ نے اس ویڈیو کو دو تین بار دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ story اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اور میں نے جو اس کے question answer بتائیں ہیں آپ کو ان question answer کو بھی اچھی طرح سے learn کرنا ہے ٹھیک ہے thank you very much have a good day موسیقی